اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ روم کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر چھتیس اور آیت نمبر سینتیس وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا فَرِحُوا بِهَا اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتود کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں اَوَا لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِيرُ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمال لاتے ہیں نشانیاں ہیں مختصر تشریف سن لیجئے یہ وہی مضمول ہے جو سورِ حود میں گزرا اور جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے کہ راحت میں وہ اترانے لگتے ہیں اور مصیبت میں نا امید ہو جاتے ہیں البتہ اہلِ ایمان اس سے مستثنہ ہیں وہ تکلیف میں صبر اور راحت میں اللہ کا شکر یعنی عملِ صالح کرتے ہیں یوں دونوں حالتِ ان کے لیے خیر اور عجرِ ثواب اور دونوں حالتِ ان کے لیے خیر اور عجرِ ثواب کا باعث بنتی ہیں دوسری بات یہ کہ اللہ اپنی حکمت اور مسلحت سے کسی کو مال و دولت زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے حتیٰ کہ بعض دفعہ عقل و شعور میں اور ظاہری عصباب و وسائل میں دو انسان ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں ایک جیسائی کاروبار بھی شروع کرتے ہیں لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فرغ ملتا ہے اور اس کے وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے شخص کا کاروبار محدود ہی رہتا ہے اور اسے وہ ساتھ نصیب نہیں ہوتی آخر یہ کون ہستی ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس قسم کے تصرفات فرماتا ہے علاوہ عزی وہ کبھی دولت فراوہ دولت فراوہ کے مالک کو کسی کو اللہ تعالی محتاج کرتا ہے اور کسی کو اللہ غنی کر دیتا ہے بعض مرتبہ مال اللہ بہت دیتا ہے اور بعض مرتبہ مال لے کر اللہ تعالی چھین لیتا ہے یہ سارا کے سارا نظام اللہ کا ہی ہے یہ سب اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے کرنے والے اللہ ہے یہ تصرفات یہ اللہ کرتے ہیں اس لئے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ سبحان رب کا رب العزت عما یصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن جملہ ہے یہ قرآن دعا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کے بہت فضائل ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اسے بھی گنگوناتے رہنا چاہیے سبحان رب کا رب العزت عما یصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حدیثوں میں اس کی بہت فضائلتیں آئی ہیں اور انشاءاللہ اپنے وقت پر باقی رہنے والی نیئے کیوں میں امیجز بن کر بھی آ جاوے گا اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اللہ راضی کروی لے اور خوش کروی دے آمین وَآخَرَدْ عَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ